تو حضرت رابعہ بسری کہ ہاں مہمانوں کا آنا جانا رہتا تھا ایک دن خادمہ نے بتایا کہ پانچ چھے مہمان آگئے ہیں اور صرف دستر خان پر ایک ہی روٹی ہے گھر کے اندر باورچی خانے میں صرف ایک ہی روٹی ہے کہا جاؤ اس کو بھی اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں اب اقل تو یہی کہتی ہے کہ روٹی ہے کچھ اور کہیں سے مہیا کی جائیں اور مہمان نوازی کی جائیں لیکن یہاں ازعان دیکھی یقین دیکھی حضرت رابعہ بسیعہ نے کہا کہ اس کو خیرات کرتے ہیں خادمہ نے خیرات کر دیا مہمان بیٹھے ہوئے ہیں کوئی اور شیعہ ہے نہیں دروازے پر دست ہوئے پوچھا من علی الباب دروازے پر کون کہا فلاں کا فرستادہ غلام میرے آقا نے آپ کے لئے بیجا ہے اور یہ کھانا دیا ہے خادمہ نے کھانا وصول کیا حضرت رابعہ کو کہا یہ کسی نے کھانا بیجا ہے آپ نے کپڑا اٹھایا گنا تو پانچ روٹی ہیں تھے کہا یہ کھانا ہمارا نہیں اس کے آقا نے کسی اور گھر بیجا ہوگا غلطی سے مارے گھر یہ آگیا کھانا واپس کر دیا تھوڑے لمحے گجرے تھے پھر دروازے پر دست ہوئے کہا مندق الباب دروازہ کس نے کھٹ کھٹایا کہا فلاں آقا کا بیجا ہوا غلام میرے آقا نے آپ کے لئے کھانا بیجا ہے خادمہ نے وصول کیا حضرت رابعہ کے سامنے رکھا کپڑا اٹھایا گنا تو سات روٹیاں کہا اس کے آقا نے کسی اور گھر بیجا ہوگا یہ بھی غلطی سے مارے گھر آگیا کھانا واپس کر دیا پھر دروازے پر دست ہوئی اچھا مندق الباب دروازے پر کون کہا فلاں آقا کا بیجا ہوا غلام میرے آقا نے آپ کے لئے کھانا بیجا ہے اور کہا حضرت رابعہ کو دے کے ہی آنا خادمہ نے وصول کی حضرت رابعہ کپڑا اٹھایا گنا تو دس سے اٹھیا تھے کہا ہاں یہ کھانا ہمارا ہے کہا پہلے دو بھی تو کہتے تھے آپ کا ہے آپ نے نکار کر دیا کہا میرے رب کا وعدہ ہے جو ایک دے میں دس دیتا ہوں پہلے پانچ تھی پھر سات تھی میں نے کہا مالک دس پوری کرے گا تو تری بندی وصول کرے گا آپ کا اکاؤنٹٹ آپ کو بتائے گا کہ اتنے پیسے اتنوں سے خرچ کر دیں گے تو اتنے کم ہو جائیں گے کیلکولیٹر سے حساب کریں وہ کہے گا اتنے کم ہو جائیں گے شیطان کہتا ہے تمہارا رزق کم ہو جائے گا لیکن تمہارا رب تمہیں بخشش مغبرت اور رزق کی فراخی کا وعدہ دیتا ہے وہ کہتا ہے تمہیں ایک دانہ و زمین کے اندر بوتے ہو تو پھر دیکھو کتنی بالیاں نکلتی بویا ایک نکلے سات سو کہا جو رب ایک کو سات سو بنا دیتا ہے تمہارے دیئے کو کئی گناہ نہیں بنا سکتا اس لئے اس کی راہ میں خیرات کرو اور پھر دیکھنا تمہارا مال کیسے بڑھتا چلا جاتا ہے اللہ اکبر تو کہا وہ شخص جس نے صدقہ دیا اور اتنا مخفی دیا کہ جو دھائیں نے خرچ کی اب آئیں کو اس کی خبر دیا اور ساتھوں شخص خوش نصیب شخص اللہ ہمارے در یہ سارے وصف پیدا کرتے ہیں اللہ اکبر ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی یہ دیکھیں یقین علماء کا ہمارے بزرگوں کا اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور طلاق کن لفظوں سے دی کہ اگر میں جنتی نہیں ہوں تو تجھے طلاق ہے اگر میں جنتی نہیں ہوں تو تجھے طلاق ہے تو اب علماء سے پوچھا کہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی علماء کہنا لگے ہم نہیں بتا سکتے چونکہ طلاق کو مولک کیا گیا تو اب ہمیں تو نہیں پتا کہ تو جنتی ہے یا نہیں ہے اب ہم اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتے قاضی ابو یوسف علی رحمہ امام عاظم امام ابو حنیفہ کے شاگر ان کے پاس مسئلہ گیا آپ نے شخص کو بلایا کہا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی عورت نے تجھے دافت گناہ دی ہو اور تُو نے کہا اوہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس نے کہا ہاں ایک برتبہ زندگی نہیں ہوا کہا تیری بیوی کو پھر کوئی طلاق نہیں اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ وہ شخص جس کو کسی عورت نے دافت گناہ دی اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں فرمایا تل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا یہ بندہ آرش کا سایہ پائے گا تو کہا پھر پکی بات ہے کہ تُو جنتی ہے تُو جہنم میں جا ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ رسول اللہ کا وعدہ ہے اللہ اکبر تو اتنا یقین تھا ان باتوں پہ ہمارے بزرگوں کو اس لیے کہا یہ حضور کی حدیث ہے اگر یہ بات ہے تو کوئی طلاق نہیں قاضی ابو یوسف نے فتحہ دیا تو یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی یہ سات اشخاص کے جو اوصاف ہیں جن کے بارے میں وعدہ جنت ہے اللہ تعالی ہم سب کو نصیفہ نظر کی حفاظت کی توفیق دے خیالوں کو پاکیزی دے دے میں ایک شخص کو جانتا ہوں جس کو دعوتِ گناہ دی گئی لیکن اس نے اپنی عبرو کی حفاظت کی رات کو سویا تو حضرتِ میاں میر علیہ رحمہ خواب میں ملے اللہ اکبر اور آپ نے فرمایا تجھے مبارک ہو اور تُو نے سنتِ یوسفی ادا کیے کیسا حسن تھا کیسا جمال تھا جنابِ یوسف کا لیکن آپ دیکھئے قرآن پڑھی اصورہ یوسف اٹھائی ایسے تو مرتبے نہیں ملے ہیں کیسے کمال ہیں ان لوگوں کے اپنی عارضوں پر کیسے پہرے بٹھائے ہیں اور کس طرح اپنی خاشات کے آگے بند بانے ان لوگوں نے جب ساتوں دروازے مکفل کر دیئے اور حضرتِ یوسف علیہ السلام کو زلیخہ کہتی ہے ہے تلک اب تو آ جاؤ نا اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا اور موٹا کپڑا ڈال دیا ہے اس بت کے اوپر جو وہاں اس نے اپنے کمرے میں رکھا ہوا تھا حضرتِ یوسف علیہ السلام بولے کالا معاذ اللہ تُو تو موٹا کپڑا ڈال کے اپنے خدا سے چھپ گئی ہے میرا خدا تو ساتمی کوٹلی میں بھی دیکھ رہا اور پھر اتنی روشنی برسی اتنے اجالے برسے گناہ کیا گناہ کا تصور بھی محال ہو تو ساتمہ شخص جس کے بارے میں حضور نے فرمایا وَرَجُلُنْ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَادَتْ أَيْنَاهُ وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا ریاقہ شائبہ بھی نہیں تھا تنہا بیٹھا ہوا تھا سہری کا وقت تھا مسلحہ بچھا ہوا تھا اور وہ اللہ کا ذکر کرنے لگا پھر ذکر کا سرور مند میں اترنے لگا پھر کیا ہوا فَفَادَتْ أَيْنَاهُ خوفِ خدا کی وجہ سے اس کی آنکھ میں آنسو آگئے اللہ کی یاد میں اللہ کے ذکر میں رونے لگا حضور فرمایا قل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس ذاکر کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیبہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تنہائی میں خلوت میں جلوت میں اللہ کے ذکر سے اپنا تعلق جوڑی ہے اللہ کا ذکر دلوں کے لئے جلا کا باعث ہے لِكُلَّ شَئِنْ سِقَالَ وَسِقَالَتُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ حضور فرمایا ہر شئے کا زنگ دور کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ بنایا گیا ہے دلوں کا زنگ اللہ کی یاد سے دور ہوتا ہے ذکرِ جلی بھی اور ذکرِ خفی بھی زبان سے کرو یا دل سے کرو میرے حضور کی ابلاعالم فرماتے ہیں اُٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی ستے آتے جاگ دی نام جھپ دی روتے کھپ دی ویخ سور اس راگ دی نام جھپیاں قرب ملدہ نام دی کر پوری سام شیشے ویچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی یہ ذکر ایسا ہے جس سے من کے گن دور ہوتے ہیں اور میں نے کسی روایت میں پڑھا ہے کسی بزرگ کا قول کہ جب کوئی بندہ ایک ملتبہ زبان سے اللہ کہتا ہے اللہ اس کی طرف نظرِ رحمت سے دیکھتا ہے اور جب اللہ کسی بندے کی طرف نظرِ رحمت سے دیکھ لے اس کے ستر گناہ جل کے راک ہو جاتا ہے اور جس کو اللہ نظرِ رحمت سے دیکھتا ہے پھر اس کو عذاب نہیں دے گا اللہ اکبر حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالیٰ معارف اس میں ذات بیان کر رہے تھے اللہ کے نام کی برکت اس کا نام جپنے کا فائدہ تو ابو علی سینہ جو بہت بڑا فلسفی گزرا ہے وہ بھی مجلس میں بیٹھا ہوا تھے وہ زمانہ تھا کہ اہلاللہ کی مجالس کے اندر بڑے لوگ آتے تھے آج تو دور ختم ہو گیا آج تو زمانہ لٹ گیا مادیت چھا گئی یہ غنیمہ تھا کہ آپ اتنے لوگ یہاں کٹھے ہو جاتے ہیں یہ اللہ کا خاص کرم ہے برنا مسجدوں میں آج لوگ نہیں آرے اکبال کہتا ہے وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برکتبی نہ رہی شولہ مکالی نہ رہی رہ گئی رسم آزان روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی مسجدیں مرسیہ خانہیں کہ نمازی نہ رہی یعنی صاحبِ اعصاف حجازی نہ رہی آج جو حالات ہیں آپ سب کے سامنے ہیں ان حالات میں بھی قوم توبہ کی طرف نہیں آ رہی تو وہ ایک زمانہ تھا وہ ایک دور تھا ان حالات کے اندر حضرت شیخ شبلی کی مجلس کے اندر بڑے بڑے دام بار دانشور اہل علم آتے تھے تو ابو علی سینہ بھی گیٹھا تھا آپ اللہ کے نام کی براقات بیان کر رہے تھے جب کوئی لفظ کوئی بندہ اللہ اللہ پوکارتا ہے اس کے مند کے روک ختم ہوتے ہیں اندر نور اترتا اور دل صاف ہوتے ہیں تو ابو علی سینہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہہنے لگا اللہ کی ذات تو مؤثر ہے لیکن نام میں کیا رکھا ہے ذات تو اس کی مؤثر ہے لیکن نام لینے سے کیا ہو آگ نفس العمر میں جل رہی ہو آپ ہاتھ ڈالیں تو ہاتھ جل جائے گا لیکن آگ آگ کہیں گے تو ہونٹ تو نہیں جلیں گے برف آپ جو ہے وہ اس کو ہاتھ لگائیں گے تو ہاتھ ٹھنڈا ہوگا لیکن اگر زبان سے سو مرتبہ بھی برف برف کہتے رہیں یا کاغذ کے اوپر لفظیں برف لکھ دیں تو نہ کاغذ گیلا ہوگا نہ ٹھنڈا ہوگا اس نے کہا ذات تو مؤثر ہے نام میں کیا رکھا ہے ہمارے فلسفی ہر چیز کی چار شکلیں مانتے ہیں کہتے ہیں ایک ہی مؤثر ہے باقی تین مؤثر نہیں ایک ہی حقیقی ہے باقی اعتماری ہے تو یہ بات جو ہے وہ شیخ شبلی کو بو علی سینہ نے کہی کہ ذات تو مؤثر ہے مانتا ہوں لیکن نام میں کیا رکھا ہے حضرت شیخ شبلی نے دلائل دیا لیکن بو علی سینہ آگے سے بحث کرتا رہا شیخ شبلی سمجھ گئے کہ یہ ماننے کو نہیں ہے آپ نے بحث کو چھوڑا اللہ والے لمبی بحث سے نہیں کرتے بات میں سادہ وعزادہ معانی میں دقیق اقبال نے کہا کہ سدھی سدھی بات کرتے اور کرتے ہیں مو سے نکلتی ہے از دل خیزت بر دل ریز دل سے نکلتی ہے دل میں جا کے گلتی بزرگوں کا طریقہ سادہ سادہ ہوتا ہے بہت لمبی گفتگو نہیں ہے بس سیدھی سیدھی بار تو جب بحث کا سلسلہ شروع ہونے لگا تو شیخ رک گئے اور پھر کہا بو علی سینہ میں طرح سے کیا بحث کرتا تو تو گدہ ہے اتنے لوگ اور اتنا بڑا فلسفی اور بھرے مجمع میں کہا تو گدہ ہے رنگ سرخ ہو گیا غصے سے حضرت مجھے گدہ کہا آپ نے شیخ مسکرانے لگے کہا دیکھا نا گدے کے نام میں کتنا سر ہے کہ تیرا رنگ بدل گیا کہا جب گدے کے نام سے تیرے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے تو اللہ کے نام سے دل کا رنگ نہیں بدل سکتا تو کہنے لگا حضرت میں مان گیا میں تسلیم کر دیا تو کہا جس نے تنہائی میں بیٹھ کی اللہ کا نام لیا اللہ کا ذکر کیا پھر اس کے اثر اندر اترے اندر بوٹی مشک مچایا ہتے جان پھلانتے آئی پھر کیفیت بدل گئی اندر کی تو حضور نے اشارت فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب کوئی سایا نہیں ہوگا اللہ کے ذاکر کو جو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے تنہائی کی بات اس لیے کی کہ یہاں ریاکاری کا شائبہ نہیں ہے بہت اللہ کے لیے کسی کے دکھلانے کے لیے نہیں ہے مسجد نبوی میں ایک بندہ بیٹھ کے گردن جھکا کے ذکر کر رہا تھا حضرت عمر نے جا کے پیچھے سے گردن پکڑ لی یا صاحب الونک مازہ تستا اے گردن والے کیا کر رہے ہیں ہمیں دکھا رہے ہیں تو ریاکاری اللہ کو پسند نہیں ہے تو اگر تنہائی میں بیٹھ کے کسی نے اللہ کا ذکر کیا اور ذکر کرتے کرتے اس کی آنکھیں آنسوں کا خراج دینے لگے اور اللہ کی یاد میں رونے لگا بندہ تو حضور فرمایا اتنا بڑا عزاز اس کے لیے ہے قیامت کے دن جب گرمی برس رہی ہوگی اور صورت بالکل قریب اور سیدھے رخ پہ ہوگا زمین تانبے کی ہوگی لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے اللہ اس شخص کو جو یادِ الہی میں رویا تھا اپنے عرش کا چھنڈا سایہ اس کے اوپر تان دے گا اپنے آپ کو دیکھنا انسان تو کہاں کھڑا ہے وَفِيَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْسِرُونَ ذرا من میں جھانک کر کے تو دیکھ بلے شاہ اٹھ دیاں پھڑنے جڑا اندر بیٹھا ہے کدی پڑے آئی نہیں اپنے اندر جب انسان کرتا ہے پھر اسے پتا چلتا ہے من عرف نفسہ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّ جس نے من کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا اور جس کو خودی کا تاقل ہی نہیں ملا ذات سے آگہی نہیں ملی اپنے آپ سے آشنا ہی نہیں ہوا تو پھر اسے کسی اور کا پتا کیسے چلنا اس آئینے میں پہلے اپنے وجود کو دیکھ تو رازے کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پر آیاں ہو جا خودی کا رازدہ ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا خودی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے نکل کر ہلکہ شام و سہر سے جاویدہ ہو جا مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر شبستان محبت میں حریر و پر نیاں ہو جا گزر جا بن کے سیلے تندرو کوہ بیابان سے گلستان راہ میں آئے تو جوہ نغمہ خان ہو جا تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی نہیں ہے تجھ سے بھڑ کر ساز فطرت میں نوا کوئی تو یہ وہ آواز بنتی ہے تو یہ جب عشق رسول سے تربیت ہوتی ہے اور جب کتاب اللہ سے جڑنے سے من میں اجالے ہوتے ہیں اور زندگی کو زندگی کا حقیقی روپ ملتا ہے تو پھر انسان کہاں کھڑا ہوتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اقبال کے سامنے حضور کا نام لیا گیا ہو اور وہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رویا نہ ہو اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ علامہ اقبال قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوں اور آنکھوں نیاسوں کا خیراج نہ دی غناء سے پڑھتے تھے قرآن مجید اور سہری کے وقت پڑھتے تھے اور یہ خاص لمحے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کے جب آخری عمر آئی 1938 کے اندر آپ کے گلے کا مسئلہ ہو گیا تھا تو کلام مشکل ہو گیا تھا آج کوئی بیمار ہو جائے نا تو حال پوچھنے کوئی آئے تو لوگ کہتے ہیں جناب بیمار ہو گیا کیا حال ہے تو وہ کہتا ہے جو بڑا برا حال ہے مجھ سے چلا نہیں جاتا کوئی کہتا ہے جو کھانے پینے کا شوقین وہ کہتا ہے جو بیماری آگیا اب تو کوئی چیز کھائے نہیں چاکتا کیونکہ اس کی ترجیحات کھانے پینے کی ہوتی ہیں وہ کہتا ہے میں کھا نہیں سکتا کسی شگر بارے سے پوچھتا انسیر نہیں کر سکتے اقبال سے کسی نے آکے حال پوچھا کہ تم بتاؤ کیا حال ہے تو اقبال نے کہا لطف قرآن سہر باقی نہ مان سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ سہری کے وقت اٹھ کے قرآن پڑھنے کا جو لطف تھا وہ باقی نہیں رہا کاش کہ قرآن کو اس انداز سے میں پڑھ سکتا تو اقبال قرآن مجید کی تلاوت کو حجز جاں بنائے ہوئے تھے کہتے ہیں اب طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ورنہ میرا جی چاہتا ہے کہ امت کو سب سے بڑا تحفہ دے کے جاؤں اور وہ کیا قرآن مجید پہ کچھ نوٹ لکھ جاؤں اور وہ سب سے بڑا کام ہوگا جو میں امت کو دے کے جاؤں گا انہوں نے بال جبریل لکھی انہوں نے زبور اجم لکھی جعوید نامہ لکھا اسرار و رموز لکھی چے بائد کردہ قوام شرق کیسی کیسی کتابیں لکھی جو عجوبہ روزگار سمجھی جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود کہا کہ اگر میں قرآن مجید پہ نوٹ لکھے دے جاتا تو یہ سب سے بڑا کام تھا جو میں قوم کو دے کے جاتا تو اقبال نے یہی نصیت کی کہ کتاب اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھو آن کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت او لا یزالستو قدیم یہ زندہ کتاب ہے ہر دور کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے اور زندگی بخش کتاب ہے بلکہ ایک مقام پہ اقبال نے ایک بات گئی ہے ذرا اس پہ توجہ آپ کی چاہوں گا اس نے کہا فاشمی گوئم آنچ در دل مزمرست میں کھل کے نہ کہہ دوں جو میرے دل میں چھپا ہوئے کتاب اللہ پہ بات کرتے کرتے اقبال نے کہا فاشمی گوئم کیا میں کھل کے کہوں آنچ در دل مزمرست جو میرے دل کے اندر چھپا ہوا ابھی تک میں بیان نہیں کیا پھر کہتا ہے ایک کتاب نیست چیزیں دیگرست یہ کتاب نہیں یہ کوئی اور ہی شہر ہے گر تو می خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جزبہ قرآن زیستن اگر تو مومن بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر ایک قدم بھی نہیں جی سکتا ہے ایک سانس بھی نہیں جی سکتا ایک قدم بھی نہیں چل سکتا ہم اپنے آپ پہ غور کریں اپنی زندگی پہ غور کریں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں یہ بات تو ہمیں کہی گئی تھی نا کہ اتہور و نصف الیمان صفائی آدھا ایمان ہے لیکن یہ ان لوگوں نے اپنا لیا کہ جن کے مذہب میں نہانا نہانا اور غسل کرنا روا نہیں تھا آپ جو ہے وہ فرانس کی خوشبویں پوری دنیا کے اوپر مشہور جانتے ہیں کب اس کا پس منظر بھی جو ہے وہ معلوم کیا کہ کیا ہے کیونکہ یہ غسل نہیں کرتے تھے اور بدن سے اتنی بدبویں اٹھتی تھی کہ ان پر جو ہے خوشبو اس پر غالب کرنے کے لیے اترہ اترہ کی خوشبویں یہاں آئیں تاکہ جو ہے وہ بدبو سے لوگ ناک پہ جو لوگ ملنے آتے وہ ناک پہ ہاتھ رکھ لیتے ان کے بادشاہوں کے جسموں سے بدبو آیا کرتی تھی ان کے ہاں نہانا نہیں تھا یہ تو مسلمانوں نے آکر سکھایا اور جب اندلست انہوں نے فتح کیا تو اس وقت جو وہاں واشوم انہوں نے بنایا تھے مسلمان سب سے پہلے انہوں نے غالب آکے ان کو توڑا اور پھر اسی روش میں چلے گئے پھر آستہ اس پر انہوں نے سوچا کہ یار دیکھو تو صحیح اور آج صفائی پسند وہ ہو گئے آج گلیاں ان کی صاف ہیں آج بازار ان کے صاف ہیں آج ملک انہوں نے ایسے بنا کے رکھے ہیں جیسے ایک سگڑ بی بی اپنا گھر سوار کے رکھتی ہے اور ہمارے گلی کے اندر ہم کچھرا پھیر پھینکے گھر چلے جاتے ہیں میں باز قد گزرتا ہوں چونکہ تنگ گلیوں میں بھی جاتا ہوں بازاروں میں بھی جاتا ہوں پیدل بھی جاتا ہوں اور سواریوں پہ بھی جاتا ہوں آپ بھی یہ منظر دیکھتے ہیں چھ فٹ کی گلی ہوتی ہے تو دونوں جانب نالیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو درمیان میں صرف تین فٹ جگہ ہوتی ہے میں ایک سائٹ نالی بنالو چلو گلی پشادہ ہو جائے لیکن ادھر والے نہیں مانتے کہ ہماری جانب نالی ہو وہ کہتے ہیں ادھر نہیں مانتے چلو فیصلہ کیا کہ دونوں جانب نالی ہو جب قوم کا مزاج یہ ہوگا تو کیا قوم ترقی کرے گا جو اتنی قربانے بھی نہیں دے سکتی تو آپ گندگی کے دھیر جگہ جگہ پڑے ہوئے ہیں حکومت کو چھوڑیں آپ حکومت کی ترجیحات حکومت کی دلچسپیاں ان کے معاملے وہ تو جو کرتے ہیں کرتے ہیں جو فریضہ ہمارا تھا ہم نے وہ نبایا ہم نے اس فریضے کو پورا کیا تو ہم اپنے رویوں پر غور کریں ہمارے آقا نے ہمیں کتنا سترا دین دیا تھا کتنا پیارا دین دیا تھا میں نے اس مرتبہ میلاد کے موقع پہ کہا کہ دیکھو ہماری ترجیحات کہ ہم نے پورا ہم نے گلی سے گزرا تو وہ گلی کے اوپر پورا وہ گوٹا کناری کی ہوئی تھی اور ڈھنڈیاں بھی اور چراغاں بھی کیا تھا اور بہت زیادہ پیسے لگے ہوں گے تو نیچھے جو ہے وہ گلی تو وہ کچھی تھی تو میں نے کہا اگر یہ اوپر نہ ہوتا نیچھے کنکریٹ کی گلی ان پیسوں سے بن جاتی تو یہ رسول اللہ زیادہ خوش نہ ہوتے اور حضور کی امت کو زیادہ نفع نہ ہوتا اور یہ میلاد کے نام پہ ہو جاتا لیکن نیچھے کچھی گلی ہے اور وہ کہتے ہیں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور ہم نے اوپر گلی کو اوپر گوٹا کناری بھی کی ہوئی ہے اور اسے چراغاں بھی کیا ہوئے ہیں اور اس کے اوپر فانوس بھی لٹکائے ہوئے ہیں اور لاکھوں روپے اس گلی کو سجاتے ہوئے ہم نے لگا دیا لیکن اگر وہ اگر ہم پکی کر لیتے گلی تو وہ زیادہ اچھا نہ تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے مسئلہ ختم ہو جاتا لیکن وہ نہیں کریں گے یہ کریں گے ہم نے اپنی ترجیحات اپنی مرضی سے مقرر کی ہوئی ہیں تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا ہے اس دین کو اختیار کریں اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ میں میلاد کے چراغاں کا مخالف ہوں آج کل تو یہ بھی بڑا ڈر لگا رہتا ہے کہ فتوے ایک دم جو ہے وہ متوجہ ہو جاتے ہیں اور کافر سے نیچے تو چھوڑتے ہی نہیں لیکن یہ دکھڑے ہیں ہمارے میں کہتا ہوں گلیاں سجاتے ہو دل ویران نہ رہے میں کہتا ہوں چراغاں کرتے ہو مکانوں کی چھتوں پہ کرو میں اس کا انکار نہیں کرتا لیکن دل کی گلیوں میں اندھیرہ نہ رہے اور تم جھنڈیاں لگاتے ہو حضور کے نام کی ایک ایک پرت پہ دل کے ایک ایک پرت پہ نام محمد کی جھنڈی بھی لگاؤ اور میں نے الحمدللہ جگہ جگہ ملاد کے موسم میں اس مرتبہ توجہ دلائی کہ آپ اس طرح کریں کہ اپنے محلے کے اندر فرست بنائیں اپنی گلی کے اندر فرست بنائیں اللہ تعالی نے یہ نظام رکھا ہوا ہے غربت کے زمانے کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک گلی کے اندر بیس یا پچیس گھر ہیں تو ایک دو گھر والوں کو اللہ تعالی نے مال و دولت سے فرازہ جو ہے وہ مالہ مال کیا ہوتا ہے باقی جو ہے وہ پوری گلی کے لوگ غریب ہو سکتے ہیں لیکن کوئی ایک آدھ آدمی اللہ تعالی وہاں میں ہی رکھا ہوتا ہے ایک پورا گاؤں ہے دیات ہے اور بڑا غریب دیات ہے لیکن وہاں بھی کچھ پانچ دس پندرہ زمیدار ہوتے ہیں یا کچھ لوگ مالی طور پر مستحاکم ہوتے ہیں یہ اللہ تعالی نے نظام رکھا ہے وہ جو پانچ دس لوگ ایک بستی میں امیر ہیں ایک گلی کے اندر پندرہ یا بیس گھر ہیں تو سارے غرابا کے گھر ہیں تو دو تین گھر جو ہیں اللہ تعالی نے ان کو نوازہ ہوا ہے تو وہ دو تین گھر یا اس گھاؤں کے اندر جو ہے وہ دس بارہ لوگ وہ سوچیں کہ ہمیں سرخاب کے پر لگے ہیں کہ ہمیں دولت زیادہ دی گئی ہے عقل و فہم کی وجہ سے بھی دولت زیادہ نہیں ہوتی میاں صاحب فرماتے ہیں بے وکوفان دے نوکر ویکھے دانش مند سے آنے ایسا بھی ہوتا ہے یہ اللہ کی تقسیم ہے وہ جس کو عطا کر دے تو اب جس کو دولت زیادہ دی گئی ہے وہ سوچے کہ مجھے کیوں زیادہ دی گئی ہے علماء نے کہا کہ جس کو کوئی زیادہ فرابانی دی گئی ہے اس کا جو ہے وہ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ جو گائے ہے اور بھینس ہے اس کا دودھ اس کے بچے کی ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے تو باقیوں کے لئے بھی حلال قرار دیا گیا کہ وہ نفع پہنچائے جس کو مال اس کی ضرورت سے زیادہ دیا گیا ہے تو وہ اس مال کے ذریعے اپنے کم از کم رشتداروں میں اور اپنے محلے میں اپنی گلی میں کم از کم دیکھے اور ملاد کے موسم کے اندر وہ غور کرے کہ میری گلی میں پندرہ گھر ہیں اس میں کوئی غریب ہے تو آج ملاد کے دن ایسا نہ ہو کہ آج بھی وہ غربت میں دن گزارے اگر اس کو آپ ایک مہینے کا راشن دے دیتے ہیں اور ساتھ لکھ کے چٹ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں ملاد مبارک اور درود پڑتا رہے گا اور حضور علیہ السلام کا صدقہ کھاتا رہے گا تو کتنا اچھا ہو تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی محبت سے معاشرے کے دکھ جو ہیں وہ سمیٹے جا سکتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے محبت سے ہی معاشرت کو جو ہے وہ اپنے قریب کیا اور لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے وہ ایک بچہ آیا نا اپنے اپنی ماں کے لئے لباس لینے کے لئے اور پہلے وہ گیا اپنے چچا کے پاس اس کی ماں بیوہ تھی اس کا لباس پھٹ گیا تھا اور وہ اپنے چچا کے پاس گیا تو اس نے ددکھار دیا اللہ اکبر فَذَالِكَ اللَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ یہ قرآن نے بتایا ہے کہ یہ وہ بدنصیب لوگ ہیں جو یتیموں کو دھکے دیا کرتے ہیں تو وہ ماں اس کو رکا تھا بیٹا نہ جانا تاریخ خیر پڑھیں ماں نے کہا تھا بیٹا نہ جانا لیکن اس نے کہا کہ تیرے بدن کے اوپر جو لباس ہے وہ بھی پھٹ گیا ہے اور جگہ جگہ سے جسم جھلک رہا ہے تو میں اپنے چچا سے آپ کے لئے لباس لے کے آتا ہوں پھر جو رویہ اس نے اختیار کیا تو واپس روتا ہوا آ رہا تھا تو کسی نے راستے نے پوچھا کہ کیا ماجرہ ہوا اس نے کہا چچا کے پاس گیا تھا ماں کے لئے لباس لینے اس نے دولا کے بھیج دیا اللہ اکبر تو اس نے کہا کہ جا سین حرم میں محمد نام کا ایک شخص بیٹا ہوا اگر تو اپنا دکھڑا اس کے سامنے پیش کرے تو وہ امید ہے تمہیں رد نہیں کریں گے لیکن سن لیں ان کا دین کوئی اور ہے اللہ اکبر اپنے ماں کے پاس آیا تو ماں کو کہا کہ چچا نے دولا کے بھیج دیا لیکن آپ کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی بچہ ابھی شعور کی منزلوں میں قدم رکھ رہا تھا پہلے بہت چوٹا تھا اب اس کے اندر ایک جذبات تھے بچے کے اندر تو ماں نے کہا کہ بیٹا نہیں ان کے پاس نہیں جانا سنا ہے کہ وہ جس جو ان سے ملے دین دھرم چھین لیتے ہیں اللہ اکبر تو حضور علیہ السلام کے پاس جانے سے ماں روکنے لگی لیکن بچے نے کہا کہ امی میں پکا رہوں گا بتوں کا وفادار رہوں گا تم اس ٹینشن کو اس پریشانی کو چھوڑ دو اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا حضور صحن حرم میں چادر اڑے بیٹھے ہوئے تھے اور جا کے کہنے لگا میں پہلے بات آپ سے کر لے تو آپ کا دین میں نے قبول نہیں کرنا حضور مسکر آ کے بولے بیٹا بتاؤ کس لیے آئے ہو کہا میری ماں بے لباس ہے میں آپ سے لباس لینے آیا حضور نے چادر رحمت اتار کے اس کے کندوں پہ ڈا دی اللہ اکبر وہ واپس آ گیا اور ماں پر حضور کی چادر اڑائی اللہ اکبر اور ماں نے کہا کہ بیٹے اس نے اپنا دین تو نہیں تجھے دیا کہا نا میں نے پہلے کہہ دیا تھا تیرے دین نہیں مانوں گا ماں کہنے لگی پتر اس کا دین ماننا چاہیے یہ جس نے رحمت کی چادر تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے اس بوڑی عورت کا کسہ بھی آپ نہیں بھول سکتے جو گھر کا سامان بند کے اپنے دروازے پہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے سنا تھا مکہ میں ایک جادو گھر آیا ہے جسے ملتا ہے اس کا دین چھین لیتا ہے اس نے سوچا ساری زندگی لات منات حبل عزا ان کے ساتھ وفا کی ہے یعوک اور نصر کے قصیدے پڑے ہیں تو اب آخری زندگی میں کیا میں ود اور سما کو چھوڑ دوں گی میں یعوس اور نصر کو چھوڑ دوں گی میں لات اور منات کو چھوڑ دوں گی کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اس سے ملاقات ہو جائے اور وہ دین ہی میرا چھین لے مجھے شہر چھوڑ دینا چاہیے گھر کے تھڑے کی اوپر سامان بان کے بیٹھی ہے حضور بھی گزرے اس نے دیکھا تو کہا بتیجے یہ سامان میرے سر پہ رکھ دیں حضور نے سامان اٹھایا بڑیہ دیکھا تو بوجل تھا وزنی تھا اور بڑیہ کو دیکھا تو کمزور تھی تو کہا کہ بڑیہ اگر چاہو تو جہاں چاہتی ہو میں خود نہ چھوڑا اس نے کہا اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی میں تو لاولد ہوں میری تو اولاد نہیں ہے تو میں شہر چھوڑ کے جا رہی ہوں راستے میں حضور نے سامان اٹھایا ہوئے اور بڑیہ سے باتیں بھی کرتی جا رہے ہیں تو بڑیہ وہ کہا کیوں جا رہی ہے اس نے کہا کہ سنا ہے یہاں ایک جادو گھر ہے جو لوگوں کا دھرم لوٹ لیتا ہے لوگوں کا دین لوٹ لیتا ہے میں نے ساری زندگی بتوں سے وفا کیے میرے اباؤ اجداد نے بتوں سے وفا کیے میں چاہتی ہوں دین اجداد ہاتھ سے چھوٹ نہ جائیں آخر شہر میں رہتی ہوں کہیں مل نہ جائے تو میں چاہتی ہوں کہ میں شہر چھوڑ جاؤں زندگی کی چند سانسیں باقی ہیں میں وفا کے ساتھ تو گزاروں غالب نے کہا تھا نا وفاداری بشرطِ اس طواری اسلِ ایمہ ہے بارس پہ اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے مرے کعبے میں تو بت خانے میں گاڑو برہمن کو وہ کہتا چاہے بت سے وفاداری ہو وفاداری تو تو اس نے کہا میں تو وفاداری کرنا چاہتی ہوں اپنے بتوں سے اور میں شہر چھوڑ کے مکہ جا رہا ہوں جانتی ہوں ام القرآن ہے بستیوں کی ماں ہے اس شہر شہر کو شہرِ جمال کہتے ہیں شہرِ خوبہ ہے لیکن میں اس شہر کو چھوڑ کے جا رہی ہوں خیر حضور نے کچھ نہیں کہا اس کا سامان نہیں پھینک دیا کہ ٹھیک ہے تم پھر جاؤ سامان اس کا اٹھایا اور جہاں تک اس نے جانا تھا سامان پہنچایا سامان سپرد کر کے واپس پلٹنے لگے تو اس نے کہا بچے اپنا نام تو بتا دے لوگ کہیں گے کہ مکہ چھوڑ آئی ہو تو بتاؤں گی ایک جادو گھر کے دکھ سے چھوڑ آئی ہیں تو وہ کتنا برا بھلا کہیں گے شہرِ مکہ کو کہ جس مکہ سے لوگ نقلِ مکانی کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں تو میں انہیں یہ بھی بتاؤں گی کہ جس مکہ میں جادو گھر رہتا ہے اتنا اچھا نوجوان بھی رہتا ہے تو تیرا نام لیا کروں گی تیرے کے سیدھے بڑا کروں گے تو حضور علیہ السلام مسکرا پڑے کہا بڑیہ جس جادو گھر سے بھاگ کے آئیے وہ تیرے سامنے کرے اس نے کہا سچ سے آپ ہی محمد ہیں حضور نے فرمایا نام میرا یہی ہے تو اس نے کہا پھر آپ کا جادو میرے پہ چل گیا ہے اللہ اکبر تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی لوگوں کی خدمت کریں بڑوں کے کام آئیں دکھیوں کے کام آئیں مسئیبت زدہ کے کام آئیں حضور یتیم ہو کے یتیم پرور تھے آئیے کتابِ رحمت سورہ القحف اٹھائیں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے حضرتِ موسیٰ اور حضرتِ خضر علیہ السلام کا کہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام عظمِ مصمم کر کے جب چلے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کو جس بندے کی نشانی بتائی تھی وہ بندہ ان کو وہاں مل گیا سفید چادر اڑے حضرتِ خضر علیہ السلام وہاں لیٹے ہوئے تھے تو یہ جا کے ان کے پاس کھڑے ہو گئے کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ نے آپ کو جو خصوصی علماتہ کیے ہیں میں ان کو سیکھنے کی غرص سے آپ کی چوکھٹ پہ آیا ہوں کہا تم میرے ساتھ سبر نہیں کر پاؤ گے معاملے مشکل ہیں سفر دشوار ہے منزل کٹھن ہے اور میرے معاملات ایسے ہیں کہ تم اعتراض کرو گے اس کے بغیر تم رہ نہیں سکتے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے میں سبر کروں گا اور آپ کے کسی حکم کی کسی کام کی میں نافرمانی نہیں کروں گا کسی کام کا انکار نہیں کروں گا کہا کہ اچھا شرط یہ ہے کہ جو میں کروں اس پر تم اعتراض نہیں کرو گے سوال نہیں کرو گے یہاں تک کہ میں خود ہی نہ بتاؤں تو کہا کہ یہ شرط ٹھہری میں کوئی بات نہیں کروں گا فانتا لقا دونوں چل پڑے دریا کے پار جانا تھا جو کشتی کا مالک تھا کشتی بان تھا وہ حضرتِ خضر علیہ السلام کو جانتا تھا تو اس نے کرایا بھی نہیں لیا لیکن جب کشتی پر سوار ہوئے تو اساہ مار کے حضرتِ خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیا تو بے ساختہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے پھٹا توڑ دیا یہ سارے ڈوب جائیں کہا میں نے کہا تھا نا تم میرے کاموں پر سفر نہیں کر پاؤ گے حضرتِ موسیٰ کو یاد آیا کہا میں بھول گیا تھا اس پر معاخصہ نہ کیجئے پھر دونوں چل پڑے بچے کھیل رہے تھے ایک خوبصورت نڑکا وہ بھی بچوں میں کھیل رہا تھا حضرتِ خضر آگے بڑھے اور اس کے گردن مرود دی اس کو قتل کر دیا صحابہ شریعت تھے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نہ رہ سکے پھر بھول پڑے ایک جان کو بغیر کسی جان کے بدلے میں قتل کر دیا اس نے گوایا کہا تھا ہمارا